خداوند کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو اے حق تالہ میں تیری ستائش کروں گا جب میرے دشمن پیچھے ہٹتے ہیں تو تیری حضوری کے سبب سے لگزش کھاتے اور ہلاک ہو جاتے ہیں کیونکہ تُو نے میرے حق کی اور میرے معاملہ کی تائید کی ہے تُو نے تخت پر بیٹھ کر صداقت سے انصاف کیا تُو نے قوموں کو جھڑکا تُو نے شریروں کو ہلاک کیا ہے تُو نے ان کا نام عبدالعباد کے لیے مٹا ڈالا ہے دشمن تمام ہوئے وہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئے اور جن شہروں کو تُو نے ڈھا دیا ان کی یادگار تک مٹ گئی لیکن خداوند عبد تک تخت نشین ہے اس نے انصاف کے لیے اپنا تخت تیار کیا ہے اور وہی صداقت سے جہان کی عدالت کرے گا وہ راستی سے قوموں کا انصاف کرے گا خداوند مظلوموں کے لیے اونچا برج ہوگا مصیبت کے ایام میں اونچا برج اور وہ جو تیرا نام جانتے ہیں تجھ پر توکل کریں گے کیونکہ اے خداوند تُو نے اپنے طالبوں کو ترک نہیں کیا ہے خداوند کی ستائش کرو جو سیون میں رہتا ہے لوگوں کے درمیان اس کے کاموں کو بیان کرو کیونکہ خون کی پرسش کرنے والا ان کو یاد رکھتا ہے وہ غریبوں کی فریاد کو نہیں بھولتا اے خداوند مجھ پر رحم کر تُو جو موت کے پھاٹکوں سے مجھے اٹھاتا ہے میرے اس دکھ کو دیکھ جو میرے نفرت کرنے والوں کی طرف سے ہے تاکہ میں تیری کامل ستائش کا اظہار کروں سیون کی بیٹی کے پھاٹکوں پر میں تیری نجات سے شادمان ہوں گا قومیں خود اس کڑے میں گری ہیں جسے انہوں نے کھودا تھا جو جال انہوں نے لگایا تھا اس میں انہی کا پاؤں پھنسا خداوند کی شہرت پھیل گئی اس نے انصاف کیا ہے شریر اپنے ہی ہاتھ کے کاموں میں پھنس گیا ہے شریر پاتال میں جائیں گے یعنی وہ سب قومیں جو خدا کو بھول جاتی ہیں کیونکہ مسکین صدہ بھولے بسرے نہ رہیں گے ناغریبوں کی امید ہمیشہ کے لیے ٹوٹے گی اٹھے خداوند انسان غالب نہ ہونے پائے قوموں کی عدالت تیرے حضور ہو اے خداوند ان کو خوف دلا قومیں اپنے آپ کو بشر ہی جانے خداوند آپ سب کو برکت دے